بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی چادریں بھی تھی جن پر ابرک چپکایا گیا تھا ایک آئینہ شاہ بلوت کے درخت میں رکھا گیا تھا آئینے یا چمکدار داد کی پلیڑ سے آگ کی چمک شاہ بلوت والے آئینے پر منقص کی جاتی تو رات کو یوں لگتا تھا جیسے شاہ بلوت میں آسمان کا ستارہ چمک رہا ہو سیدھے سادھے پسمندہ لوگ اسے آسمان کے ستارے کی چمک سمجھتے رہے اور ایک روز اس شاہ بلوت کے ستارے کی چمک میں سے حسن بن سبہ کا ظہور ہوا تھا اب ایک ٹیکری سے بادل اٹھا اور ٹیکری پر آیا اس میں رنگ تیر رہے تھے اور اس میں سے حسن بن سبہ نکلا یہ بھی آگ چمکدار داد یا ابرک کی چادروں اور آئینوں کا کرشمہ تھا ٹیکری کے پیچھے دامن میں پندرہ بیس گز لمبائی میں دہکتے انگارے پھیلائے گئے تھے اور ان پر دھوان پیدا کرنے والا بارود یا کوئی اور کیمیائی مادہ پینکا گیا تھا جو سفید بادل کی شکل کا دھوان بن کر اوپر اٹھا تاریخ میں یہ سراغ نہیں ملتا کہ یہ بارود تھا یا صفوف یا سیال مادہ تھا یہ تحریر ملتی ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے بارود سازی اور کیمیہ گری میں یورپ والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی چونکہ وہ علاقہ جنگلاتی تھا سبزہ زار تھا اور رات تھی اس لئے فضا میں نمی زیادہ تھی نمی کی وجہ سے دھوان فوراں اوپر نہیں اٹھا اور نہ جلدی بکھرا اس میں جو رنگ تیر رہے تھے آئینوں یا داد کی چمکدار چادروں سے اس طرح دھویں میں شامل کیے گئے تھے کہ ٹیکڑی کے پیچھے آگ جلا کر اس کی چمک منقص کی گئی اور آئینوں وغیرہ کے آگے باریک رنگدار کپڑے رکھے گئے تھے تاریخ میں اس سے زیادہ تشریح اور وضاحت نہیں ملتی ٹیکڑی کے پیچھے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی قلعہ علموت وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اس بلندی پر جہاں قلعہ تھا ایک شہر آباد ہو گیا تھا امیر علموت مہدی علوی کو اطلائی مل رہی تھی کہ فلان جگہ ایک قافلہ فڑاؤ کیے ہوئے ہیں جس کا امیر کاروان ایک برگزیدہ شخصیت ہے مہدی علوی کو اس بزرگ کے موجزے بھی سنائے گئے لیکن اس نے دھیان سے نہ سنے اور کوئی اہمیت نہ دی مہدی علوی کو یہ تو پتہ ہی نہ چل سکا کہ حسن بن سباہ کی تشخیر اور تبلیغ کی تیز و تند حوا چلی ہے جس کا گزر علموت سے بھی ہوا ہے اور اسے اس کا محافظ دستہ بھی متاثر ہوا ہے یہ انتظام احمد بن عتاش کا تھا مہدی علوی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ حسن بن سباہ نے بادل کے چکڑے میں سے اپنے ظہور کا جوڑ دھونگ رچھایا ہے یہ علموت کے کچھ لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور انہوں نے اسے برحق مانا ہے امیرِ عالی مقام مہدی علوی کو اس کے ایک مشیر نے پریشانی کیسے عالم میں کہا ہم نے تو ادھر توجہ ہی نہیں دی تھی لیکن اپنے تمام لوگوں میں اور آپ کے محافظ دستے میں یہ عجیب و غریب خبر پھیل گئی ہے کہ امام حسن بن سباہ بادل کے ایک ٹکے میں آسمان سے اترا ہے اور لوگ دڑا دڑ اس کی بیعت کر رہے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اسے اپنے علاقے سے نکال دیں مہدی علوی نے کہا کسی مسلمان کو یقین نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی امام یا کوئی نبی یا کوئی بزرگ آسمان سے اترا ہے ہم نبوت پر یقین رکھنے والے مسلمان ہیں وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے آپ نہ مانیں مشیر نے کہا میں بھی نہیں مانتا لیکن یہ صورتحال بڑی ہی خطرنات ہے کہ لوگوں نے بھی اسے سچ مان لیا ہے اور ہمارے سپاہیوں اور سواروں نے بھی امیرِ محترم میں نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی نیا فرقہ بن رہا ہے اسے یہیں پر ختم کر دیا جائے تو اچھا ہے ان دونوں میں کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا کچھ بیسوں مباسہ ہوا آخر مہدی علوی نے اپنا حکم سنایا پچاس سواروں کا ایک دستہ لے کر جاؤ اس نے کہا وہاں خسن بن سباہ کے مرین اور معتقد بھی ہوں گے تم ساتھ جاؤ خسن بن سباہ سے کہنا کہ وہ تمہارے ساتھ آ جائے نہ آئے تو اسے میرا حکم سنانا کہ تم زیر حراست ہو ہو سکتا ہے اس کے مرید اور معتقد مضاہمت کریں کوشش کرنا کہ خون خرابہ نہ ہو ہونے کو وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اگر معاملہ بگڑتا نظر آئے تو ایک سوار کو دوڑا دینا میں اپنا تمام دستہ بیج دوں گا میں حسن بن سباہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں مہدی الوی کے حکم کی تعمیل فوری طور پر ہوئی مشیر پچاس سواروں کو ساتھ لے کر چلا گیا فاصلہ زیادہ نہیں تھا یہ دستہ دن کے پچھلے پہر چلا تھا رات کو حسن بن سباہ کی خیماغہ میں پہنچ گیا وہاں اب لوگوں کا حجوم نہیں تھا انہوں نے حسن بن سباہ کی زیارت کر لی تھی اور وہ چلے گئے تھے پیچھے حسن بن سباہ کے اپنے آدمی رہ گئے تھے سبانوں نے خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا حسن بن سباہ اپنے مساہبوں میں بیٹا تھا اس نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے اور چھونکا اس کے مساہبوں کے چہروں پر گبرہت آ گئی پیشتر اس کے کہ حسن بن سباہ کوئی حرکت کرتا یا کوئی حکم دیتا مہدی الوی کا مشیر خیمے میں داخل ہوا اور جھک کر سلام کیا یا امام مشیر عابد حبیبی نے حسن بن سباہ سے مسافہ کر کے اور اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر کہا امیر علمود مہدی الوی نے امام کے حضور سلام بیجا ہے اور یہ عرض بھی کہ امام جنگل میں پڑے اچھے نہیں لگتے اگر امام کلے میں آ جائیں اور کچھ دن یہاں رہ کر دیکھیں اگر یہ جگہ پسند آ جائے تو کلے میں ہی رہیں کیا دعوت نامہ رات کے اس وقت دیا جاتا ہے حسن بن سباہ نے عابد حبیبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا اور کیا تمہارے ہاں مہمان کو مخاصرے میں لے کر اسے دعوت دی جاتی ہے امیر شہر کو میرا سلام کہنا حسن بن سباہ نے کہا اور ان کا شکریہ ادا کرنا پھر کہنا کہ میں آؤں گا لیکن میں اپنے ریواز کے مطابق آؤں گا ریواز یہ ہے کہ پہلے امیر شہر کم از کم ایک رات کیلئے مجھے مزدبانی کا شرف عطا کریں گے پھر میں ان کے ساتھ خیمے میں چلا آؤں گا خدیجہ جس نے اسماعیل کے ساتھ مل کر سالار قضر سارو کو کامیاب دھوکہ دیا تھا نوجوان لڑکی نہیں جوان عورت تھی خوبصورت تو تھی ہی اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی تھی کہ پتروں کو بھی موم کر لی تھی اور پھر اونوں کو بھی اپنے قدموں میں جھکا لی تھی احمد بن عطاش اس کے پاس دو اور لڑکیاں لے آیا تھا انہیں قلع علمات پر قبضے کیلئے استعمال کرنا تھا یہ بھی تربیت یافتہ اور آزمائی ہوئی لڑکیاں تھی انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کس صورتحال میں کیا کرنا ہے تیسرے دن مہدی الوی آ گیا حصل بن صبح نے اس کا اشتقبال اس طرح کیا کہ اپنے آدمیوں کو مہدی الوی کے راستے میں دو رویہ کھڑا کر دیا ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھی جو اوپر کر کے ان کی نوکیں آمنے سامنے کے آدمیوں نے ملا رکھی تھی مہدی الوی ان تلواروں کے سائے میں گزر کر خیمے تک پہنچا وہاں حصل بن صبح نے اس کا اشتقبال کیا اور جب مہمان خیمے میں داخل ہوا تو فتیجہ اور دوسری دو لڑکیوں نے اس پر پول کی پتیاں نچاور کر دیں مہدی الوی بڑی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا کیا وہ آپ ہی ہیں جو آسمان سے اترے ہیں کھونے کے بعد مہدی الوی نے حصل بن صبح سے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں آرہا حصل بن صبح نے پوچھا نہیں مہدی الوی نے کہا کوئی مسلمان یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی امام یا نبی آسمان سے اترا ہو اور کوئی مسلمان آپ کی کوئی بات یقین سے نہیں سنے گا جب تک اسے یہ یقین نہ دلائیں یا آپ آسمان سے اترے ہیں حصل بن صبح نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ نبیوں اور پیغمروں کے ساتھ لوگوں نے کیا سلو کیا تھا آپ کیا چاہتے ہیں مہدی الوی نے پوچھا نبوت امامت عبادت حسن بن صبح نے جواب دیا میں اللہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سکون ہو اتمنان ہو اور میں عبادت میں ڈھوب جاؤں میرے پیر مرشد نے مجھے بتایا ہے کہ عبادت میں مجھے ایک اشارہ ملے گا جو ویسا ہی ہوگا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا اس اشارے میں میری راہ اور میری منزل کا تائین ہوگا لیکن آپ کا یہ شہانہ خیمہ مہدی الوی نے کہا اور یہ حسین و جمیل لڑکیاں اور یہ انداز عبادت کرنے والوں کے تو نہیں ہوتے اور یہ میرے لئے ہائیں بھی نہیں حسن بن صبح نے کہا میرے مریدوں اور معتقدوں میں آپ سے زیادہ اونسی حیثیت کی لوگ بھی ہیں میرے لئے یہ شان شوقت انہوں نے ہی بنائی ہے میں تو چوٹے سے ایک خیمے میں زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں آپ نے پوچھا ہے میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اللہ کے حضور سجداریز ہو جائیں اور اپنا وقار بحال کریں مہدی علوی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک پرعصرار طاقت سے مہوے گفتگو ہے اور اسے محسوس نہیں ہو رہا کہ مکڑی کے جالے کے تار اس کے گرد لپیٹے جا رہے ہیں آپ کے موجزوں کی حقیقت کیا ہے مہدی علوی نے پوچھا تبریز میں کیا ہوا تھا اور سلجوکیوں کے ایک ہزار سباروں کے لشکر کو آپ نے کیس طرح پسپا کیا تھا یہ آپ مجھ سے نہ سنیں حسن بن سباہ نے کہا ہو سکتا ہے مجھ پر آپ مبالغہ آرائی کا شک کریں یہ ان سلجوکیوں سے پوچھیں جو میرے اتنا کہنے پر کہ واپس سلے جاؤ وہ واپس سلے گئے تھے حسن بن سباہ نے اسے اپنے یہ موجز سنانے شروع کر دیئے ایک ایک لفظ دھروغ اور مبالغہ تھا لیکن سنانے کا انداز ایسا کہ مہدی علوی مستخور ہوتا چلا گیا انسان کی خطرنا کمزوریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جاننے کیلئے انسان خات پاؤں مارتا ہے کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے اور اسے بڑا رتبہ اور خزانہ کیسے مل سکتا ہے کچھ ایسی ہی بات مہدی علوی حسن بن سباہ سے کھر بیٹھا حسن بن سباہ قلعہ علموت سے واقع تھا اور یہ علاقہ تو اسے بہت ہی پسند تھا اس قلعے پر اس نے قبضہ کرنا تھا مہدی علوی کی بات سن کر حسن بن سباہ نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے اوپر مراقبے کی کیفیت تاری کر لی اوہو حسن بن سباہ نے چونکر آنکھیں کھول دی اور گبرائے ہوئے سے لہجے میں بولا بڑی ہی کالی گھٹا ہے جو علموت پر پھیل تھی چلی جا رہی ہے اس میں بجلیاں چپی ہوئی ہیں اس نے جوند بولا میں نے آپ کیا قلعہ کبھی نہیں دیکھا مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تو بہت ہی مضبوط ہے اس میں رہداریاں، تیخانیں، راستے اور چور راستے ایسے ہیں کہ کوئی اجنبی اس میں چلا جائے تو انہی میں بٹک بٹک کر مر جائے لیکن اتنی قیمتی قلعے اور اتنی خوبصورت شہر کے تحوص کیلئے مجھے کوئی فوج نظر نہیں آ رہی کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مجھے غلط نظر آ رہا ہے مہدی الوی نے حسن بن سباہ کی زبان سے اپنے قلعے کی تفصیلات سنی تو اس پر روبتاری ہو گیا اس نے حسن بن سباہ کو بتایا کہ اس نے قلعے میں فوج رکھی ہی نہیں صرف ایک محافظ دستہ ہے جس میں پانچ سو سوار ہیں فوج رکھیں حسن بن سباہ نے کہا دشمن بڑھ رہا ہے گھٹا گہری ہو رہی ہے اگر آپ نے فوج رکھ لی تو یہ گھٹا جس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں اڑ جائے گی اور آپ میں فوج رہیں گے فوج تجربہ کار ہونی چاہیے بغیر فوج کے آپ قلعہ گنوا بیٹھیں گے مہدی الوی حسن بن سباہ کے جال میں آ گیا اس نے حسن بن سباہ کے ساتھ اس مسئلے پر بات سرو کر دی کہ وہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ فوج کے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں حسن بن سباہ اسے ڈراتا رہا کہ اس نے فوج نہ رکھی تو کوئی نہ کوئی دشمن اپنی فوج لے آئے گا اور قلعہ پر قبضہ کر لے گا حملہ آور سلجوکی بھی ہو سکتے ہیں حسن بن سباہ نے کہا یہ گھٹا جو میں نے دیکھی ہے یہ بڑا ہی خطرناک اشارہ ہے میں آپ کی یہ مدد کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جو آدمی ہیں میں ان کی ایک فوج بنا سکتا ہوں آپ انہیں دو وقت کی روٹی دی دیا کریں ان کی تنفعہ اور دیگر اخراجات میں اپنے ذمہ لے لوں گا یہ میں جہاں سے بھی پورے کروں یہ میری ذمہ داری ہوگی آپ مجھے قلعہ میں توڑی سی جگہ دے دیں جہاں میں عبادت کر سکوں اور جو لوگ میری زیارت کیلئے آئیں انہیں بٹا کر ان کی رہنمائی کر سکوں مجھے امید ہے کہ میں اپنے پیروکاروں کو مریدوں کو جو بھی حکم لوں گا وہ مانیں گے مہدی الوی حسن بن سباہ کی باتوں میں آ گیا کھر لیا تاریخ میں اس معایدی کی تفصیلات نہیں ملتی البتہ یہ واضح ہے کہ وہ امیر علموت مہدی الوی جس نے حسن بن سباہ کی گریبتاری کا حکم دیا تھا خود اس کے فریب میں گریبتار ہو گیا اور اس کی عقل پر ایسا پردہ پڑا کے یہ بھی نہ سوچ سکا کہ وہ کتنا خطرناک معایدہ کر بیٹا ہے ادھر مرو میں سلطان ملک شاہ و نظام الملک بے چطاب کھا رہے تھے سلطان ملک شاہ تو زیادہ فوج بیج کر بہت بڑا حملہ کرنا سہتا تھا لیکن نظام الملک نے اسے روک دیا اور کہا تھا کہ ایسے عقل مند اور غیر معامولی طور پر دلیر جاسوس ریجے جائیں جو حسن بن سباہ اور احمد بن اتاش کی خفیہ حلقے تک پہنچ کر اندر کی خبریں لائیں تاکہ ان کے مطابق کوئی کاروائی کی جائے اصل پر چطاب تو سالار قضل ساروک کھا رہا تھا وہ اپنی بیشتی کا انتقام لینے کو تھڑپ رہا تھا اس نے سلطان ملک شاہ اور وزیر آزم سے کئی بار کہا تھا کہ اسے جاسوسے کے لئے بیجا جائے یہ کام سالار کا نہیں ساروک آخر ایک دن سلطان نے اسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا حملے کی صورت میں ہم تمہیں ہی بیجیں گے لیکن دو تجربوں کے بعد ہم تیسرا ناکام تجربہ نہیں کریں گے میں حسن بن سباہ کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتا ہوں قضل ساروک نے کہا تھا صرف یہ شخص قتل ہو جائے تو باطنیوں کا کھیل ختم ہو جائے گا اس کے بجائے وہاں تم قتل ہو سکتے ہو نظام الملک نے کہا تھا اس صورت میں ہم سب کی بے اشتی ہوگی اور باطنی اور زیادہ شیر اور دلیر ہو جائیں گے مضامل آفندی صحتیاب ہو چکا تھا سالار قضل ساروک جس طرح اپنے ایک خزار سبانوں کے ساتھ واپس آیا تھا اس سے مضامل آفندی بھی باقیب تھا اسے وہ ملا بھی تھا اور اس کی کہر آلود باتیں بھی سنی تھی قضل ساروک نے اسے بھی بتایا تھا کہ وہ اکیلہ حسن بن سبا کے قتل کیلئے جائے گا مضامل نے اسے کہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا دونوں نے پلان تیار کر لیا تھا لیکن سلطان ملک شاہ نے قضل ساروک کو روک دیا مضامل اکیلہ نظام الملک سے ملا جس مقصد کیلئے آپ جاسوس بید رہے ہیں وہ مقصد صرف میں پورا کر سکتا ہوں مضامل آفندی نے کہا میں آپ سے صرف ایک گھوڑا یا ایک اونٹ مانگوں گا نہیں مضامل نظام الملک نے کہا تھا ہم تمہیں کسی خطرناک مہم پر نہیں بیج سکتے کیونکہ تم ہمارے ملازم نہیں آلی جاہ مضامل نے کہا تھا اس خطرناک مہم میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو ملازم نہیں ہوگا یہ کام وہ شخص کرے گا جس میں جذبہ ہوگا ملازم تو اپنے اہل و ایال کو روٹی کی لانے کیلئے زندہ رہنے کی کوشش کرے گا میں حسن بن سباہ کو اپنی دین اور اپنی عقیدے کے نام پر قتل کروں گا اگر قتل نہ کر سکا تو ان کے پردوں کے پیچھے کی خبریں اور ان کے دلوں کے بید لے کر آوں گا یہ ایک قومی مسئلہ ہے ہمارے دین کا مسئلہ ہے جتنا آپ کا ہے اتنا ہی میرا ہے میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا مجھے جہاد اور شہادت کی راستے سے نہ ہٹائیں